اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹے زہلاف کے سامنے پیش کیے ہیں جو ڈیزائن بہت ہی خوبصورت خوبصورت ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپنٹ کیجئے گا مکمل باچ کیجئے گا تفصیلات اور زیبرات تفصیلات میں ہے اور لباس ڈیزائن کوئی استثناء نہیں ہے زیبرات جیسے گڑھائی موٹیوں اور سلائی کے منفرد نمونے لباس میں شخصیت اور مزاج کو شامل کرتے ہیں ڈیزائنر اعتیاض سے غور کرتے ہیں کہ ان تفصیلات کو کہاں رکھنا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ناظرین کو مغلوب کیے بغیر مجموعی ڈیزائن کو بہتر بنائیں جو ایک لباس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں بیان کے زیبرات سے لے کر جوتوں کے کام جوڑے تک لوازمات مجموع شکل کی ہمینگی میں معامل ہیں ڈیزائن اکثر ڈیزائنر کہ حمل کے آغاز میں لوازمات پر غور کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ لباس کے انداز اور ٹھین سے ہم مانگوں لباس کا ڈیزائن ایک اہم اور کثیر جہتی فن ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو تقنینی محارت کے ساتھ ملا دیتا ہے الہام کی ابتدائی چنگاری سے لے کر کپڑوں کے محتاط انتخاب اور تفصیلات پر بریق بینی سے توجہ دینے تک ڈیزائنر اپنی تخلیقات کے ذریعے ایک بیانیاں بناتے ہیں ہر لباس خود اظہار خیال کے لیے ایک انوینس بن جاتا ہے جو افراد کو دنیا کے بارے میں اپنے انداز اپنی شخصیت اور اپنے منفرد نقطہ نظر سے بات جیت کرنے کی اجازت دیتا ہے فیشن کی اوبرتی ہوئی دنیا میں لباس دیزائن کافن تخلیقات اور انفرائیت کے لیے ایک طاقت پار گاڑی ہے فیشن خود کے اظہار کی ایک متحرک اور اپرتی ہوئی شکل ہے اور اس کے مرکز میں لباس کے دیزائن کافن ہے چاہے یہ ایک آرام دے دن ہو یا کوئی رسمی تقریب ہو یا کوئی تخلیقی فیشن شو ہو جس طرح سے ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت مزاج اور انداز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ مضمون لباس کے دیزائن کی پچیدگی کو دریافت کرتا ہے تخلیقی عمل سے لے کر انفرادی اور اجتماعی شناک پر اس کے اثرات تک بنیادی باتوں کو اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے نباس کے دیزائن میں مختلف اناثر جیسے رنگوں، نمونوں، کپڑے اور سیورز کا سوچا سمجھا انتزاد شامل ہوتا ہے پہلا قدم دیزائن کے اصولوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے بشمول، توازن، تناسب، ہم اہنگی اور کانٹرائسٹ یہ اصول بسری طور پر دلکش اور متوازن نباس بنانے کے لیے مضبوط بنیاد پرام کرتے ہیں کلر، پلیٹ، نباس کے دیزائن کے سب سے اہم پہلوں میں سے ایک رنگوں کا انتخاب ہے رنگ جذبات کو بھارتے ہیں اور نباس کے لیے لہجہ مرتب کرتے ہیں ایک اہم اہم رنگ پلیٹ مجموع طور پر کشش کو بڑھاتا ہے جبکہ متضاد رنگوں کا تزویراتی استعمال ایک تجربہ کار اناثر ہے اور رنگ سکیم کا انتخاب کرتے وقت دیزائنر، اکثر موسم، ماں کے اور پہنے والے کی جلد کی ٹیون پر اور فکر کرتے ہیں سلیٹ اور تناسب لباس کا سنیورس اور تناسب بسری طور پر خوش کی شکل پیدا کرتا ہے شکل پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف جسمانی اقصام اور ذاتی ترجیحات سلیٹ کے انتخاب تناسب کو متعصر کرتی ہیں فٹ اور ٹیلے اناثر کو ملا کر تناسب کو متوازن کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک چابلوسی کا جوڑا بنانے میں مدد کر سکتا ہے لنبائی، قدیوٹیوں اور شکلوں کے ساتھ تجربہ، تخلیقات اور انفرائیدیت کی اجازت دیتا ہے پیٹرن اور پینٹریس پیٹرن اور پینٹریس ایک تنظیم کی شکل میں شراکت کرتے ہیں کلاسی پٹیوں اور پولکا ٹائٹس سے لے کر بورڈ پھولوں اور تجربیدی پرینٹ تک امکانات لا امتنائی ہیں مختلف نمونوں کو جک جا کرنے کی یہ تفصیل کے لیے گہر نظر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک مربوط اور جیلہ نتیجہ یقینی بنایا جا سکے ترازو اور نمونوں کے انداز کو ملانا کسی جوڑ میں ایک جنچل یا نفی اسٹرچ شامل کر سکتا ہے بلاخر لباس ڈیزین خود اظہار کی ایک شکل ہے افراد اپنی شنافت ثقافتی اثرات اور نزاج کو ظاہر کرنے کے لیے لباس کا استعمال کرتے ہیں لیزینرز اکثر متنو ضرع سے متعاصر ہوتے ہیں رویتی اور اثری اناثر کو ملا کر کچھ مکمل طور پر نیا تخلیق کرتے ہیں اس بھی ضرورت خوال وازمار یا لباس کی منفرد تفصیلات کے ذریعے ذاتی نوعیت کے روابط کی اجازت دیتے ہیں موسیقی موسیقی